السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما جنت میں مقاں اپنا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سرج جھکاتے ہیں نمازی معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کی فضیلت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پر اشکروں گا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے وہ کونسی عظیم الشان نیکی ہے جس کے ذریعہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے معدان بن نبی طلعہ عمری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین مرتبہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے تین بار پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب وہ عمل میں کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے نا آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا ہے یہی سوال میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا یہی سوال میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا علیکہ بکسرت اس سجود کسرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ جب بھی تم کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے ذریعہ تمہارے ایک دردے کو بلند کر دیتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی معنی کی دوسری روایت ہے جس کے راوی ربیعہ بن قعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی لایا کرتا تھا ضرورت کے مطابق میں آپ کو پانی لاکر دیا کرتا تھا کہ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سل یا ربیعہ اے ربیعہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو تو میں نے کیا مانگا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہا کروں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی نصیت فرمائی تھی آئے کبھی کسرت اس سجود کسرت سے سجدے کیا کرو اسی طرح سلسلت الحدیث سہیحا کی تیرہ سو اٹھاسی نمبر کی روایت ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر والے کے پاس سے ہوا جو قبر میں مدفون تھا جس کی افات ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے فرمایا یہ فلا شخص ہے آسر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے نزدیک جبکہ یہ مر چکا ہے دو رکعت نماز پڑھنا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے یہ جو افات پا گیا ہے قبر میں ہے اس کی عارضو یہ ہے کہ ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے مجھے دنیا میں واپس بھید دیا جائے دو رکعت نماز پڑھنے کے عارضو کر رہا ہے ان روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ نماز اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے اللہ تعالیٰ نماز سے بہت محبت کرتا ہے اور نماز یہ دخول جنت کا اہم سبب ہے اسی لئے جب جنتی جنت سے جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے ما صلق اکم فی سقر تم جہنم میں کیسے چلے گے تو جواب دیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے یہاں حدیث کے اندر جو کسرتِ سجود کا لفظ ہے کسرت سے سجدہ کرنا تو کسرت سے سجدہ کرنے سے مراد فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا احتمام کرنا ہے کسرت اسی وقت ہوگا جب ہم فرائض کے ساتھ نوافل کا احتمام کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اللہ کی نزدیک سب سے افضل ترین نماز تحجد کی نماز ہے راب کی نماز ہے تو فرائض کے ساتھ ہمیں نوافل کا احتمام کرنا چاہیے اور آپ نے حدیث سنی کہ اس مرنے والے کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آرزو یہ ہے کہ دنیا میں صرف اتنی دیر کے لیے سے واپس لوٹا دیا جائے کہ دو ریکات نفلی نماز پڑھ لے آج ہم اور آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا دعویدار کہتے ہیں فرائض ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو سننے رواقب ہے یہ تو فرض نہیں ہے اس کو نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا میرے بھائیو پڑھو گے تو فائدہ کتنا ہے فائدہ کتنا ہے یہ بارہ ریکات جو فرائض کے آگے پیچھے پڑھی جاتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص دن و رات میں فرض نمازوں کے علاوہ بارہ ریکات سننے رواتی بدا کرے گا اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں گھر بنائے گا اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بندوں کے عمال کا حساب ہوگا اور اللہ تعالی نمازوں کا حساب لے گا تو وہاں اللہ رب العالمین کہے گا اگر میرے بندے کی فرض نمازوں میں کمی ہو رہی ہے تو دیکھو اس نے کچھ نفلی عبادتیں کی ہوں گی نفلی نمازیں پڑھی ہوں گی تو ان نفلی نمازوں سے فرائض کی بھرپائی کی جائے گی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ کتنی نفلی نمازیں پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے ساتھ کتنی نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی شان قرآن مجید کے اندر سور فرقان میں بیان فرمائی ہمارے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ فرض نمازیں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں رات کو جب وہ سوتے ہیں تو رات کے کچھ حصے میں قیام کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں نہیں رات کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری فرض نمازیں مکمل طور سے ادا ہو جائیں اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سننے رواتب کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے ساتھ ہمیں کسرس سے نفل نمازوں کی توفیق ادا فرمائے کیونکہ فرائض کے ساتھ نوافل کے احتمام سے آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا جب بھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ سجدوں سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے سجدوں سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں بلکہ نوافل کا احتمام کرنا ہے نماز جب پڑھیں گے تو آپ سجدہ کرتے ہیں وہ مراد ہے اور انہیں سوچیں کہ ہم بیٹھے سجدہ ہی کرتے رہیں گے کچھ نہیں کریں گے صرف سجدہ کریں گے تو کسرت سجود سے مراد فرائض کے ساتھ نوافل کا احتمام مراد ہے کسرت سجود سے فرائض کے ساتھ نوافل مراد ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ نمازوں کو ودا کرنے کی توفیق ادا فرما اور فرائض کے ساتھ نوافل کے احتمام کی توفیق ادا فرما ہماری تمام نمازوں کو عبادت کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف اور معامین وصل اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن